اب دیکھیں چیپٹر نمبر سیون ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں اور فیزکس میں موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر رہی ہے اور اس چیپٹر کا نام ہے ورک اینرڈی اینڈ پاور ٹھیک ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ جو ہے چیپٹر ہے اور بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ کوششن آنسا آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پیپر کے اندر اور ہر ائر میں اس کے آ رہے ہوتے ہیں ایم سی کیوز آ رہے ہوتے ہیں کچھ ایکسپینشن آ رہی ہوتی ہیں کچھ ڈیفنیشن آ رہی ہوتی ہیں تو یہ اس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ چیپٹر بنتا ہے چیٹر نمبر سیون تو سب سے پہلے یہاں پر موجود ہے اس کی ورک کہ ورک کیا ہوتا ہے ورک کی ڈیفنیشن یہاں پر موجود ہے تو جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ورک کی ڈیفنیشن یہاں پر کیا ہے ورک کی ڈیفنیشن ہے the scalar product of force and displacement is called work یعنی کہ ورک کیا چیز ہے ورک آپ کو ایک طرح سے کام کوئی بھی کام ہونا کوئی بھی آپ جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں جسے یہ ورک آؤٹ ہوتا ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں جم کر رہے ہیں ایکسسائز کر رہے ہیں تو یہ کیا ورک ہے یہ ورک ہوتا کیسے یہ ورک ہوتا ہے basically آپ کوئی force لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کوئی اپنی force لگاتے ہیں for example آپ اگر ایک گاڑی ہے وہ خراب ہو گئی ہے اس کو آپ کو دھکا مارنا ہے تو آپ کیسے کیا کروگے آپ اس کو back side سے force لگاؤگے force apply کروگے ٹھیک ہے نا اس کو push کروگے اور push کروگے تو وہ force اور جب وہ آگے بڑی گی یعنی کہ displacement ہوگا تو اس displacement کو اور اس force کو دونوں کو جب آپ combinelly کیا بولوگے آپ دونوں کو combinelly بولوگے work ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھو یہ اس کا formula بنتا ہے کہ force multiply by displacement is called the work ٹھیک ہے اچھا اب یہاں اب آپ definition میں دیکھو کہ اس کے scalar product کا مطلب کیا ہی ہے scalar product work کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ work کو ہم count کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم اس کو major کر سکتے ہیں work کو کہ یہ کتنا اس کے اندر work ہوا ہے hundred joules ہوا ہے two thousand joules ہوا ہے کتنا joules ہوا ہے اس کو major کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں quantity میں ٹھیک ہے اب یہ scalar کیوں نہیں ہے یہ vector کیوں نہیں ہے کیونکہ direction کو show نہیں کر رہا ہوتا اگر یہ direction کو show کر رہا ہوتا work تو ہم اس کو لکھتے ہیں ہاں پر vector product لیکن یہاں پر ہم نے scalar product اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ work جو ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ ہم اس کو major کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ formula آپ کو یاد رکھنا یہ numerical کے لیے most important ہے اچھا اب یہ formula آپ دیکھیں اگر میں اس کے اوپر دو arrow ہٹا دوں ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کا لب لگ رہے directions کو show کر رہے دو arrow ہٹا دوں تو اس کو پھر یہ کیا بنے گا formula پھر یہ بنے گا یہ f d cos theta یہ بن جائے گا دونوں formula لکھنا آپ کو اور یہ دونوں formula important ہے numerical کے لیاس سے اس کا unit کیا ہوتا ہے unit جو ہوتا ہے وہ جول ہوتا ہے work کا اور ایک جول کس کے برابر ہوتا ہے one newton meter اور one newton meter کس کے برابر ہوتا ہے وہ one kg meter square پر second square کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ mcu میں آسکتا ہے کہ one jool کس کے برابر ہوتا ہے یہ آئے گا one newton meter کس کے برابر ہوتا ہے one jool کے برابر ہوتا ہے یا پھر یہ one kg کس کے برابر ہوتا ہے تو آپ کو تینوں چیزیں یاد کرنی ہے یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں work done کی بھی جو ہوتی وہ تین کے سمجھی ہوتی ہیں تو ایک ہوتا ہے maximum work done ہو رہا ہے اور ایک ہوتا ہے minimum work done ہو رہا ہے اور ایک ہوتا ہے negative work done ہو رہا ہے تو یہ تینوں جو ہیں پیپر میں آسکتی ہیں important ہو سکتی ہیں تو اب دیکھو یہاں پر جو mcu's میں کافی دفعہ یہ آتا ہے کہ بتائیں maximum work done کب ہوتا ہے تو آپ خود سوچیں maximum work done کب ہوگا جب آپ گاڑی ہے for example یہ جو میں آپ کو یہاں پر شو کروں کہ یہ ایک block ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت بھاری سا block ہے آپ نے اس کی پیجے سے force لگائی یہاں سے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے force لگائی اور یہ block آگے بڑھ گیا ٹھیک ہے اور یہ force کس طرح لگ رہی ہے یہ force لگ رہی ہے parallel یہ parallel direction میں کوئی بھی force apply ہوگی کسی بھی object پر تو جا کے work done کیا ہوگا maximum ہوگا آپ کو یہ یہاں رکھنا ٹھیک ہے اب دیکھو اس کی definition کیا بنے گی اس کی definition نہیں بنے گی the word done is maximum when the force and displacement are parallel to each other displacement اور force direction دیکھو دونوں کی parallel ہے تو جا کے word done maximum ہوگا تب جا کے block جو ہے وہ آگے بڑھے گا صحیح ہے نا اتنا آپ کو easy ہے بہت easy ہے سمجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھیں دوسرا کیا ہوتا دوسرا ہوتا اس کا minimum word done اب minimum word done کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں minimum word done پہ angle کیا ہوگا اب اس کا direction ہوگی force displacement کے درمیان perpendicular ہوگی ٹھیک ہے اس چیز کو 90 angle کو کہتے ہیں perpendicular تو جب 90 angle ہوگا یعنی force آپ کو سوچیں block لگ خواہی ہے ٹھیک اگلت push کر رہے ہے اس کو اس لئے ہے تو آپ پہ 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 سکتا اور اس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر word done minimum ہوگا ٹھیک ہے minimum ہوگا یہاں پر وردن اور یہاں پر دیکھ سکتے کہ اس کی definition work done کی اب دیکھو نیگٹی work done یہ بلوگ ہے آپ نے force لگائی اس direction میں اس direction میں displacement کروانا ہے تو آپ force یہاں لگا رہے ہو مطلب عجیب سی force لگا رہے ہو مطلب اپوزیٹ force لگا رہے ہو آپ تو جب اپوزیٹ force لگا ہو گے تو وردن کا سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ تو بھئی نیگٹیف میں جائے گا تو جب یہ word done نیگٹیف میں جائے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نیگٹیف وردن کر رہے ہیں آپ بلکل الٹا وردن کر رہے ہیں آپ force ادھر لگا رہے ہیں جب آپ کو ادھر لگنی چاہیئے تو displacement کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اب یہاں پر کیا ہوگا کہ دیکھو اس کا دیفنیشن کیا بنی گی جب بھی displacement اور force کی ڈائریکشن اپوزیٹ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ بھئی وردن کیا ہے نیگٹیف ہے اب کچھ ایمپورٹن ایم سی کیوز کے بارے میں دیکھ لیں ایمپورٹن ایم سی ہوگا ٹھیک ہے دوسرا جو آپ کو بتایا گیا جول ہوگا ایسا یونٹ ورد ایسا یونٹ جو ہوتا ہے تیسرا دیکھو یہاں پر بتایا گیا ہے تو تیسرا 1 کیلوری ایکوال تو کتنا جول کے برابر ہوتا ہے 4.18 جول کے برابر ہوتا ہے ایک کیلوری ٹھیک ہے بھائی کافی دفعہ پوچھا گیا یہ ایم کیٹ کے اندر تو یاد رکھ لو 1.8 جو ہوتا ہے 4.18 جول کے برابر مطلب ایک کیلوری اتنے کے برابر ہوتی یعنی کیلوری آپ سمجھیں زیادہ بڑا ہے جول چھوٹا یونٹ ہے اچھ اب دیکھو یہاں پر 1 elektron کتنے جول کے برابر ہوتا اتنے جول کے برابر ہوتا 1.6 exponent minus 19 اب 1 btu دیکھو کس کے برابر ہوتا 1 btu جو ہوتا ہے یہ بریٹیش بریٹیش یونٹ سسٹم ہوتا یہ 1 btu کتنے جول کے برابر ہوتا 1055 جول کے برابر ہوتا یہ بھی کافی دفعہ اپشن کے اندر آپ کو ٹک لگانا پڑے گا کون سی کریکٹ ہے کون سی صحیح نہیں ہے اچھا اب دیکھیں 7 کے اندر 7 کے اندر 1 kilowatt hour یعنی k ka مطلب kilo w ka مطلب hour ھ ٹھیک ہے hour کا مطلب گھنٹے کتنے گھنٹے ہوتے 1 گھنٹے میں کتنے seconds ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 3600 seconds ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر kilo کے اندر کتنے ہوتے ہیں 1000 ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب 1 kilowatt hour کتنے joules کے برابر ہوگا تو آپ کو 3.6 exponent 6 joules کے برابر ہوگا یہ کتنا 1 kilowatt ہوت ایکسپننٹ میں کر لکھا ہے کیسے لکھا ہے دیکھو یہ اتنے 0 ہے نا یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے یہاں پائنٹ لگا دیا سمپل یہاں پر پائنٹ آگیا اور یہ اتنے بھی تھے ادھر ایکسپننٹ میں آگا سمپل اچھا اب دیکھو اسی سری لیٹ ایکو یہاں پر بند رہا ہے کمیرشل یونٹ اف الیکٹریکل انرجی اب کمیرشل یونٹ ہے ایم سی اوز میں آگا کمیرشل یونٹ ہے کس کا تو آپ بتائیں گے الیکٹریکل انرجی کا یہ کمیرشل یونٹ ہے کلو وارٹ ہوا اب دیکھو آٹ کا کیا ہے ایک 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 ای سیون کے یہاں پر برابر ہوگا اتنا جول کے برابر ہوگا کیونکہ اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں اس کا فارملا آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک 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 سکتے ہیں اس لئے یہ سکیلر ہے اور ایک ایک لیٹر پیٹرول یہ بھی ایک سکتا ہے کہ ایک جو ہے وہ کتنی اپٹین ہوگی جب ہم ایک لیٹر پیٹرول کو برن کریں جلائیں گے ٹھیک ہے اب بائک چلا رہے ہیں تو آپ پتا ہونا چاہیے کہ ایک لیٹر پیٹرول آپ نے بائک کے اندر دالا ہے وہ کتنی انرجی رکھتا ہے جول کے اندر تو وہ کتنی جول کی انرجی رکھے رکھے گلشن تک پچھا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ انرجی رکھتا آئی ہے تو بس یہ امسی اسے ورک کے اور آگے ہم مزید جو ہے وہ سے ریلیٹڈ کریں گے کافی امپورٹن اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ